دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جارہے ہیں تنو کے بارے میں جو عادل دورانی کی گرل فرنڈ ہے اور سارا معاملہ انہیں کی وجہ سے خراب ہوا ہے یعنی راکی سامت اور عادل دورانی کی ترمیان میں سپریشن کروانے والی تنو بھی اس وقت منصرے ہام پر آت چکی ہیں تنو نے اپنا پہلا ریاکشن دے دیا ہے عادل دورانی اور راکی سامت کی سپریشن کے بارے میں اور کھل کر سامنے آتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ وہ راکی سامت سے درد دی نہیں ہے ویڈیو کو کیجئے لائک اور چینل کو کر لیتے ہیں سبسکرائب دوستو جیسے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ عادل دورانی نے آج سپریشن کے آج پہلے شادی کر لی تھی لیکن اس شادی کو خوفیہ صرف اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ عادل ابھی چاہتے نہیں تھے کہ اس کو اناؤنس کیا جائے راکی سامت کے بے حد اسرار پر اس شادی کو جب اناؤنس کیا گیا تو اس کے بعد عادل جنائے کرتے رہے سب اس کو ڈرامو کہتے رہے اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ راکی اس وقت کتنی بے میں ہیں لیکن دوستو جیسے جیسے چیزیں اور معاملات خراب ہوتے گئے تو اس سے ظاہر ہوا کہ واقعہ ہی دال میں کچھ کالا ہے اب کھل کر راکی سامت بھی سامنے آج چکے اور انہوں نے تینوں کی بھی تصاویر اور ویڈیوز جاری کر لی ہیں اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ عادل درانی کی ایک اگل کی وجہ سے وہ راکی سامن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو چھوڑنے کی بھی دھمکی دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تینوں کے ساتھ دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کریں لیکن اب دوبارہ سے ان کا چپ پیچ اپ ہوا تو انہوں نے شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر لیا لیکن بیچ میں اگر کوئی کباب میں ہڈی کی صورت میں نظر آ رہا تھا تو وہ ہیں راکی سامن تھے اس لئے راکی کو بیچ میں سے ہٹانے کے لئے ان دونوں نے یہی سوچا ہے کہ اب راکی کو ڈیوورش دے دینی چاہیے عادل درانی ابھی اس کے بارے میں سوچے جائے تھے کہ راکی نے سارا معاملہ میٹیا پر اٹھا دیا اور اب آدل پولیس کی کسٹڈی میں ہے بل دوستو ایسے میں تنوں منظر آم پر آئی ہیں اور انہوں نے اپنے پہلے سٹیٹمنٹ چاہی کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے آپس کی جو بھی لڑائی ہے اس میں مجھے نہ گسیٹا جائے اگر مجھے کسی کو حاصل کرنا ہوتا تو راکی سامن تو کیا کوئی بھی مائی کا لال نہیں تھا جو مجھے یہ سب کرنے سے روک سکتا اس لئے راکی کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے معاملات کو اپنی حد تک رکھیں اور مجھے بلا وجہ اس میں نہ گسیٹے ہیں ورنہ وہ ذمہ دار خود ہوں گی جو کچھ میں ان کے بارے میں لیت کر سکتی ہوں دوست اب دیکھتے ہیں کہ تانو اور راکی سامت کی اس لڑائی میں کون کون سی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں کیونکہ اب تو کھلی دھمکی دے دی ہے تانو نے بھی راکی کو اسی ریلیٹر ہر اپلیٹ کو جاننے کے لئے آپ بھی ہمارے ساتھ جلے رہے ہیں تینکس پر واشنگ